اسلام علیکم پیش خدمت ہے مونتاز مفتی کا سپرنامہ لبیق تاروف مادزرت یہ رپورتاج سیارہ ڈائجسٹ میں کولا قسطوں میں چھپ چکا ہے اب میں اسے ترمیم و اضافہ کے ساتھ کتابی صورت میں پیش کر رہا ہوں میں نے 1968 کے حج میں حاضری دی تھی حج سے واپسی کے بعد میرے دل میں خواہش ویدہ ہوئی کہ حج بیت اللہ پر کچھ لکھوں لیکن جرت نہ ہوئی خیال آیا اس مقدس موضوع پر میں کیا لکھ سکتا ہوں کل میں گرمی نہیں دل میں روشنی نہیں دین سے واقعیت نہیں اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ نہ لکھوں گا لیکن ہونی باؤ کر رہی قاسم محمود سے وعدہ افاق کرنے کے لیے اور کوئی موضوع ذہن میں نہ آیا اور میں نے سوچے سمجھے بغیر حج بیت اللہ پر لکھنا شروع کر دیا خیال تھا سلسری طور پر دو تین قسطے لکھ دوں گا ادھر ادھر کی فروئی باتیں کروں گا جن کا اللہ اور دین سے کوئی طالب نہ ہو اور پھر ختم کر دیا لیکن جب رپورتاج خانہ خدا کے حضور پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے پکڑ لیا اب ہمارے حضور پہنچ کر تو جاتا کہاں ہے پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا لکھتا گیا لکھتا گیا اور لکھتا ہی چلا گیا وہ تو شکر ہے اسلام کے اجارہ تاروں نے مجھے جھنجوڑ کر جگا دیا اے وہ ہم سے پوچھے بغیر اس مقدس موضوع پر گلم اٹھاتا ہے تیری یہ جرت اس پر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا ورنہ شاید سولہ کی وجہیں بدیس کس میں لکھ جاتا حیرت کی بات ہے اس رپورتاج کو اتنے سارے لوگوں نے پسند کیا ہے میرا خیال تھا کہ میں ذات کے چشمے سے دیکھ رہا ہوں اور میری ذات اس قدر قصیب ہے کہ داری پور ہوں گے مگر مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اتنے سارے لوگ میرے نکتہ نظر سے ہمدرتی رکھتے ہیں یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری تحریر کو تاثر بخشا میری اللہ مجھ پر ہمیشہ سے کرم فرمائی کرتے رہے ان دنوں بھی جب میں اس کے وجود سے منکر تھا ان دنوں بھی جب میں انہیں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا تھا ان دنوں بھی جب میں سمجھتا تھا کہ اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو بھی ہم اپنی آسائش کے لیے ایک خدا تخلیف کر لیتے اور اب بھی جب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے جیتے ہیں میرے فکر میں جا رہے ہیں مجھے تکلیف نہ ہو میری ضروریات پوری ہوتی رہیں میرا رخ صدھا رہے میری عبدامالیاں میری ذہنیت کو داغ دار نہ کر دے میرے دل کا سوتا سوکھ نہ جائے جب آقا اس قدر مہربان ہو تو بندہ فرت محبت سے سرشاہ لو کر لاد کرنے لگتا ہے اس رپورتاج میں میں نے بھی جگہ جگہ لاد کیے ہیں اگر ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ اس مضمون میں میں نے قدرت اللہ شہاب کو بڑھا جرہا کر پیش کیا ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ رپورتاج لکھتے ہوئے میری سب سے بڑی مشکل قدرت کے متعلق حقائق کو حضب کرنا تھا اگر یہ مشکل میری رہ کی دیوار نہ ہوتی تو عرصہ دراز سے اللہ پور کا ایلی کا دوسرا حصہ ایلی اور الک نگری شائع ہو چکی ہوتی ہے نمانہ سہیل اور نیر رپاب با کی فرمائش پر میں نے اس رپورتاج میں چند ابواب کا اضافہ کر دیا ہے ابتدا میں میں نے دو تعرف شامل کیے ہیں نظیر احمد کا جو مغز ہی مغز ہیں تابش کا جو تل ہی دل ہیں آخر میں سیارہ ڈائجسٹ کے مدیر اعلی سید قاسم محمود کا مضمون شامل ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ رپورتاج چھپنے کے دوران ان پر کیا بھی کیسے کیسے ختم اصول ہوئے کیا کیا رد عمل ہوئے کتنے کانٹے جبھے کتنے پھول ورز اس رپورتاج کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں نہ ہی دینی مسائل پر بحث کرنا ہے نہ دینی مسائل پر کوئی نیا نظریہ پیش کرنا ہے یہ رپورتاج تو ایک انجان جاہل مگر مخلص ظاہر کی عابیتی ہے ممتاز مفتی بن مانگے سوارہ چوب کا مس میرے دل میں حج کرنی کی خواہش تب ہی پیدا نہ ہوئی تھی پر عجیب حالات رونما ہوئے ایک شام میں وارہ چوک سے گزر رہا تھا اس وقت بجلی فیل ہونے کی وجہ سے چوک میں خاصا اندھیرہ تھا اسب دستور آنے جانے والوں کی بھیر لگی ہوئی تھی میں بچ کر ایک طرف چل رہا تھا کہ دفتن ایک سیاہ فام جزن میرے سامنے اُبھرا چہرہ بھیانک تھا بال بکھرے ہوئے تھے آنکھیں جل رہی تھی وہ میرا راستہ رو کر کھڑا ہو گیا پھر خوشی سے چلا کر بولا تُو حج پر جائے گا تُو حج پر میں سمجھا فکیر ہے میں نے جیب سے جونی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور چل پڑا اس نے میرا بازو پکر لیا ہاتھ کھولا جونی میرے ہاتھ پر رکھ دی پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی وہ ریزگاری سے بھری ہوئی تھی اس نے ساری ریزگاری مجھے تھما دی رکھ لے رکھ لے وہ بولا مجھے حج پر جو جانا ہے مجھے پیسے چاہیے رکھ لے رکھ لے اس روز گھر پہنچ کر میں سوچ تا رہا اگر وہ چونی واپس نہ کرتا اور اتنی ساری ریزگاری میرے ہاتھ میں نہ تھما دیتا مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا چار ایک دن میں سوچتا رہا وہ کون تھا اس نے ایسا کیوں کیا اس نے مجھے پیسے کیوں دیئے حج کی بات کی طرف میری توجہ منطب نہ ہوئی اس کی حیثیت ضمنی رہی سوچنے کی بات یہ تھی اتنی بھیڑ میں اس نے مجھے کیوں روکا خیرات کیوں نہ لی مجھے پیسے کیوں دیئے چار ایک دن میں سوچتا رہا پھر بات ذہن سے نکل گئی دو مہینے گزر گئے خواب ہی خواب پھر ایک رات مجھے حج کا خواب آیا میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ خواب پیغامات کے حامل ہوتے ہیں یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں بلکہ اس لیے کہ میں نفس لا شعور میں دلچسپی رکھتا ہوں خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے چچا مرہوم تشریف لائے ہیں ان کے ہاتھ میں دو سوٹ کیس ہیں بغل میں سوان اور پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک سلپ نکالی اور یہ رہی تمہارے ٹکٹ کیسی ٹکٹ میں نے پوچھا بولے بھائی تم حج پر تو جا رہے ہو یہ خواب اپنی نویت کے لحاظ سے انوکھا تھا وہ جوانی میں مجھے خواب نہیں آتے تھے آتے بھی جو صبح کو یاد نہ رہتے ان دنوں صرف ایک بارت خواب آتا تھا جس سے میں اچھی طرح مانوس تھا جسے انگریزی میں نائٹ میر کہتے ہیں رونی بڑھیا میرے پیچھے بھاگتی مجھے پکر لیتی پھر وہ میری چھاتی پر چڑھ کر پیٹ چھتی در کے مارے میں چیختا اور میری آنکھ کھل جاتی در دیر عمر میں بڑھیا سے تو چھٹکارہ مل گیا لیکن خوابوں میں بے ربطی افراد تفرید دور دھوپ خوف و حراس قائم رہے اس خواب سے مطالق تین باتیں عجیب تھیں پہلی یہ کہ ایسا باربط اور ساپ خواب میں نے پہلے تیسری یہ بات کہ حج کی بات کبھی میرے نفس شاعر یا غیر شاعر میں نہ آئی تیسری یہ حج کی بات اور چچا کی زبانی دونوں باتیں ناقابل یقین تھیں چونکہ میری طرح چچا مرہوم اللہ تعالی کو صرف مو زبانی مانتے تھے یہ خواب دیکھ کر اب کی بار میری تمام توجہ حج پر مرکوز ہو گئی کئی ایک دن میں سوچ تا رہا مجھے حج کی خبر کیوں سنائی جا رہی ہے حج اور میں دونوں کا کوئی میل بھی ہو سوچ سوچ کر ہار گیا بات سمجھ میں نہ آئی پھر کچھ دیر کے بعد بات ذہن سے نکل گئی دو مہینے اور گزر گئے میاں صاحب پھر ایک ایسا واقعہ رنما ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہون کی آگاہی حاصل کرنے کے لئے تجسس پیدا ہو گیا ان دنوں میں کراچی میں نیا نیا قدرت اللہ شہاب کے واقف ہوا تھا ایک روز قدرت اللہ شہاب نے مجھے فون کیا بولے جب آپ دفتر آئیں تو راستے میں اکاسی گارڈن ایسٹ سے ہوتے ہوئے آئیں وہاں ایک صاحب پھیرے ہوئے ہیں میاں صاحب ان سے ملیں کہیں میں نے بھیجا ہے پوچھیں فرمائیے آپ چاہتے کیا ہیں بسیار تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا انہوں نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چار پئی بچھی ہوئی تھی دوسری طرف جائے نماز پر ایک دھیر عمر کا آدمی عبادت میں مصروف تھا میں نے جھک کر سلام کیا میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے میں نے اپنا مقصد بیان کیا میں نے کہا مجھے قدرت اللہ شہاب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں کچھ دیر کے لئے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے ان کے بشرے سے نرانی بزرگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا برطاؤں میں علم شفقت اور سنجید کی تھی لیکن اس کے باوجود انداز میں شدید استراب تھا جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے کچھ نہیں چاہیے میاں صاحب نے جواب دیا کچھ نہیں چاہیے اللہ کا دیا سب کچھ ہے کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا ان سے کہیے کہ بس اتنی گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھیجوا دیں حج کی بات کرتے ہی چہرہ مسخ ہو گیا بزرگی اور بکار بارہ بارہ ہو کر رہ گئے ان پر منت سماجت بے بسی اور بیچار گی تاری ہو گئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے روتے روتے وہ چلائیں وقت بیٹ نہ جائیں ہمارے پاس پیسہ ہے کرایا ہے اللہ کا دیا سب ہی کچھ ہے صرف وقت نہیں بس ہمیں ہج پر بھی جوا دیں وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے روتے روتے ان کی گی گی بند یہ صاف سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ دیا یہ حج کیا چیز ہے میں نے قدرت سوچ پوچھا انہوں نے نہایت ادمنان سے جواب دیا حج اسلام تھا ایک رکن ہے رکن تو ہے پر یہ کیسا رکن ہے جس کے یہ ایک معزز با وکار وزد یوں بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو رچ 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 حج ایک رچ رچ ہے قدرت رین سنجید کی سے کہا تقسیم کے فوران بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسود پرویز نے مجھ سے کہا تھا مفتی صاحب آپ ایک ایسی فلمی کہانے لکھ دیں جس میں دور جہالت کے قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو عربوں کی بت پرستی شراب نوشی زناکاری بے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفتا جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی گایاں پلٹ دیں حسود پرویز کی خیال نے مجھے مصہور کر دیا فلم لکھنے کے لیے میں نے مکہ کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حج کے قوائف بالکل وہیں ہیں جو زمانے جہالت میں مکہ کے بدکتے میں سلانہ اجتما پر ادا کی جاتے تھے صرف اتنا فرق ہے کہ جب لات و منات کا تواف ہوتا تھا تو ظاہرین ننگی ہوتے تھے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے اور بغزلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں لیکن اب ظاہرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے ہوتوں پر اللہ کی حمد و سنا کے جام ہوتے ہیں اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے کیا یہ سچ ہے میں نے قدرت اللہ سے پوچھا ہاں وہ بولے تقریبا اگر حاج وہی پرانا رچول ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز لوگ اس کیوں مو بھاڑ بھاڑ کر رہتے ہیں پتہ نہیں قدرت اللہ نے کہا قدرت اللہ ایک ایسے تنگ مو کا مرتبان ہیں اور انہوں نے التظام اپنے علم اور مشاہدے کو پانی کی سطح مشاہدے کی پانی کی سطح اتنی نجی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادے کے لیے مرتبان میں وہ خود سے پتھر کھنکنے وردے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی جوج ہری ہوتی ہے اس قدر ہری نہیں کہ پیاس نٹ جائیں بلکہ اس قدر ہری کہ تیشنگی اور بڑھ جائے قدرت کا روپہ جواب سنکر مجھ میں مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے اور اگر حج کے قوائف کے مطلق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا